جب کچھ دن بعد اس میں ایوان دو کہ میں وائ فائی سے بھی یوز کر رہا تھا تم یہ بیٹری ڈرین کا یہاں پر ایشو آ رہا تھا اس طرح یہاں پر بات کرلے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئشن ایم ای یو آئی کے بگز یہاں پر شاومی میں جو ڈسپلے پینل لگے ہیں ایمولاد والے ان میں اور جو سیمسنگ میں لگے ہیں ان میں فرق ہے یا کہ نہیں ہے اسلام علیکم وائز باز ساب وائز بیک ٹو ایند ویڈیو اور دیٹرلی گائز اتنے زیادہ کوئیریز آ رہی تھے اتنے زیادہ کوئشن آ رہے تھے شاومی می ای لیول رائٹ کے ریلیٹڈ کے بھائی اس کا بیٹری ڈرین کیسا ہے اس کی بیٹری جلدی کنزیوم ہو جاتی ہے اس کی ڈسپلے کیسی ہے اس میں ڈسپلے فرنک کی کہہ نہیں یہاں پر سگینل لیشو ہے یہاں پر یہ کیا کیا سارے کے سارے کوئشن اس ویڈیو میں آپ کے کلیئر ہونے والے ہیں یہاں پر بیسیکلی اس ڈیوائز کو میں نے آل موس دس دن کے آس پر سچے سے یوز کی ہے اور نو دس دن یوز کرنے کے بعد میرا پرسنل جو ایکسپیرس نکل کیا ہے شومی می لیون لائٹ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا فور ریویو کریں گے ایک ایک پارٹ کو یہاں پر ڈسکس کریں گے آپ کے ہر کوئیشن کو ڈسکس کریں گے جو کہ موس کامن کوئیشن پوچھے گے بہترین کیسا ہے اس طرح کے کافی زیادہ کوئیشن تھے جو کہ کئی یوزر نے پوچھے تھے اور بہت زیادہ کوئیشن آئے تھے وہ سارے اس ویڈیو میں کور ہونے والے ہیں میری کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا تھا یہاں پر شومی می لیون لائٹ کے نیچے کوئیشن آ رہے تھے بہل بہت زیادہ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس کے بارے میں دیکھنے کے لیے تو میں نے کہا سوچا فوڈ ریویو کے ساتھ آپ کی کوئیشن آنسر بھی ہو جائیں گے اس ویڈیو کو میں نے کچھ چیز طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ یہاں پر آپ کی کوئیشن آنسر بھی کلیر ہو جائیں گے جو اپنے کوئیشن پوچھے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن تھے اور زیادہ کوانٹی میں پوچھے گئے ہیں وہ سارے یہاں پر کلیر کروں گا اس کے علاوہ ساتھ سے ہمارا ریویو بھی اس ویڈیو میں کور ہو جائے گا یہاں پر ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے فرسٹ کوئیشن کی طرف بڑھیں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ اہلی بھائی شوامی می 11 لائٹ لیں یا ریڈ می نو ٹین پرو لیں سکس پلیس وان ٹونٹی ہے ڈی بیو الوینڈ اگر آپ ایک ایسا بند ہے جس کو نائنٹی ہیٹس بھی گزارا کر جائے گا سکسٹی فور میگا پکسل بھی گزارا کر جائے گا لیکن اس کو چاہیے ایک سلیم ایک لائٹ ویٹ موبائل فون جو کہ ہینڈی فیل کافی اچھی ہو جو کہ پکڑنے میں کافی اچھی فیل پروائیڈ کرے ایک پریمیم قسم کا ڈیزائن پروائیڈ کرے تو آپ جا سکتے ہیں شوامی می 11 لائٹ کے ساتھ ٹوٹلی یہاں پر ریویو کو سٹارٹ کرتے ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈیوائیس کی ڈسپلی کے بارے میں میرے کی اپینین ہے اس ڈیوائیس کو جیترہ میں نے یوز کی ہے اگر بات کریں اون پیپر سپیسپکیشن کی نائنٹی ہیٹس کے کیمولاد پینل ہے ٹین ایٹی بی کی ریزنریشن کے ساتھ ہے اور یہاں پر ایک پنچھول کیمورا سینسر اپ کو پروائٹ کے گئے یہاں پر مین امپورنٹ بات ہے اس ڈیوائیس کی ڈسپلی کی کوالٹی کیسی ہے اول یہاں پر اس ڈیوائیس کی برائٹنس کی اگر بات کی جائے تو برائٹنس کافی زیادہ اچھی ہے اس کو میں نے اوٹڈور میں یوز کیا ہے اور یہاں ساتھ میں کچھ شارٹ بھی ڈال دوں گا یہاں پر برائٹنس آؤٹڈور میں بات کیجئے تو مجھے کسی قسم کو کوئی بھی ایسا ایسو ایشو فیس کرنے کو نہیں ملا اس طرح یہاں پر بات کریں انڈور میں تو کافی اچھے نکل کے آتی ہے کالر یہاں پر بات کریں کافی اچھے اس ڈسپلی کے نکل کے آ رہے ہیں اس طرح بات کریں کافی زیادہ قویشن بھی آ رہے تھے کہ علی بھائی سکسٹی ہرٹس اور نانٹی ہرٹس میں کوئی فرق بھی ہے کہ یہ جسٹ ایک نمبر گیم ہے نہیں وال یہاں پر فرق ہے اگر آپ سکسٹی ہرٹس پر یہاں پر سکرولنگ کریں گے اور یہاں پر نانٹی ہرٹس پر کریں گے تو آپ کو ڈیفنیٹلی ایک فیل محسوس ہوگا اور آپ کلیر لی یہاں پر دیکھ سکیں گے کہ نانٹی ہرٹس اور سکسٹی ہرٹس میں آپ کو فرق دیکھنے کو مل جائے گا اس طرح یہاں پر ہمیں ڈسپلی کو کور کر رہے ہیں تو ڈسپلی کے ریٹڈ آپ کے کوئیشن بھی پیک اوٹ کار لیتے ہیں یہاں پر ڈسپلی کے بارے بات کی جائے تو یہاں پر جو میجر کوئیشنز آ رہے تھے کوانٹی میں وہ یہ تھے کہ علی بھائی یہاں پر شاومی میں جو ڈسپلی پینل لگے ہیں امولیٹ والے ان میں اور جو سیمسنگ میں لگے ہیں ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے اور یہ کہاں سے شاومی نے کیا ہے کیا حسین ہے یہاں پر شاومی نے پرچیز نہیں کی ہے وہ سیمسنگ سے ہی کی ہے سیمسنگ سے ہی یہ والے پینل پرچیز کر کے میں لگائے گئے ہیں لیکن یہاں پر میں نے سیمسنگ کے موائل فون کو جو امولیٹ ہے ان کے ساتھ ان کو کمپیر کیا ہے تو انیس بیس کا فرق مجھے دیکھنے کو ملے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ نہیں وہ گٹیا کوالٹی ہے یہ اچھی کوالٹی ہے مجھے محسوس ہوئی ہے تھوٹسی کوالٹی میں فرق لگا ہے لیکن انیس بیس تھا اتنا نہیں تھا کہ سولہ بیس کا فرق نہیں ہے آپ کا اچھی سا گزارہ ہو جائے گا اس طرف جو نیکس ٹویشن آ رہا تھا کہ می ایلیون لائٹ میں جو فلکری کا ایشو ہے اگر لو بریٹنس کرتے ہیں کہ ڈسپلی بلنگ کرتی ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں نظر رہا ہے میں نے اس کو ڈیفرینٹ سینیریو میں چیک اوٹ کرنے کی کوشش کی اور میں نے دیکھا میں نے ٹائی کی جائے کہ ایسا کوئی ایشو نکل آئے لیکن مجھے اس طرح کا کوئی ایسا ایشو دیکھن کو نہیں ملے جو سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ می ایلیون لائٹ کو لیں ریڈمی نو ٹین پرو کو لیں سکس جی بی ویرینٹ والے یا لیں پوکو ایکس تری پرو کو سکس جی بی ویرینٹ والے کس کو لیں یار آلموس سیم پرائز پر رہے ہیں ایون فورٹی تاغین کا پرائز ٹیک میں پوکو ایکس پرو ویل دیکھئے اگر آپ کو ایک گیمنگ کے لیے فون چاہیے صرف گیمنگ آپ کو کرنی ہے تو دیفنیٹلی آپ پوکو ایکس تری پرو کو لیجئے اس سے کوئی بھی کمپیرزن نہیں ہے ان دونوں فون کے ساتھ سنیپ ریکن ایٹس تری ہے آپ کو بہت اچھا یہاں پر کام ہونے والا ہے اگر آپ کو صرف گیمنگ کے لیے چاہیے پرفارمس کے لیے چاہیے تو آپ پوکو ایکس تری پرو لیجئے اگر آپ کو کیمرے دیپارٹمنٹ کے لیے چاہیے تو آپ لیجئے ریڈ می نو ٹین پرو اور اگر آپ کو ایک ہینڈی فیل کے لیے چاہیے آپ کو ایک پریمیم ڈیزائن کے لیے چاہیے تو بھائی آپ ڈیفنیٹلی لیجئے می ایلام والا ہے آپ کے قویشن کا انسر مل کیا ہوگا اسے یہاں پر بات کال دیجئے میلے والا ہے کہ کیمرے دیپارٹمنٹ کی کافی زیادہ کوائرز ہاری ہے اس کے کیمرے دیپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اگر میں فوٹوگرافی کافی اچھی نکل کیا ہے یہاں پر کچھ شاٹ بھی ڈال دوں گا یہاں پر ڈیٹیل کافی زیادہ اچھی نکل کیا ہے پورٹرٹ موڈ میں پورٹرٹ شاٹ کافی اچھے نکل کیا ہے ویڈیو موڈ کی بات کیجئے تو ویڈیو گرافی بھی کافی اچھی نکل کیا ہے یہ کلین نیٹ ہے اور آپ کو یہاں پر کافی زیادہ ڈیٹیل بھی دیکھتے ہو ملی ہے ویڈیو موڈ میں اور یہاں پر بات کیجئے سیلفی کی اور ریئر کی اچھے شاٹ دیکھتے ہو ملی ہے یہاں پر میں کچھ شاٹ بھی ڈال دوں گا لیکن اس طرف اس کا دیڈیکیٹڈ کیمرہ ریویو بھی چینل پر اپروڈیٹ ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے اس کے فول کیمرہ کو یہاں پر ایکسپیرینس کرنے میں تو اب یہ چیک اوٹ کار سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں اگر فول کیمرہ کی بات کیجئے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی لوڈیو کی بات کر رہے یہ چینل یہ تھوڑا سا کمپرومائز کرتا ہے میلیون لائٹ کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں لیکن وہ بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو اب یہ چیک اوٹ جا کے کار سکتے ہیں اس لئے ہاں کوئیشن کی بات کی گیا تو سب سے زیادہ کوئیشن پوچھا گیا تھا جو کیمرہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر وہ یہ تھا کہ میلیون لائٹ اور ریڈمی نو ٹین پرو کے کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں کتنا زیادہ فرق ہے بہل یہاں پر فرق ہے 64 میگا بکسل اور 108 میگا بکسل میں فرق ہے ڈیفنیٹلی ہے جسٹ یہ نہیں ہے کہ نمبر گیم ہے لیکن یہاں پر آپ کو فرق دیکھنوں ملے گا اگر آپ صرف کیمرہ کے لئے چاہیے تو آپ کو میں پہلی کہہ رہا ہوں کہ آپ ریڈمی نو ٹین پرو کی طرف جا سکتے ہیں اس طرح یہاں پر بات کر لے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن ایمی یو آئی کے بکس می یو آئی ٹوالف کے بکس اس میں دیکھنے کو ملے گا نہیں مجھے یہاں پر بکس دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے میں نے اس موال فون کو اپ ڈیٹ کیا تو یہاں پر آلموس سارے بکس کلیر ہو گئے تھے لیکن یہ آتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ آتی ہے کھلیر ہو جاتا ہے یہ شاومی اور یہاں پر بکس کرنا ایسی سنسلہ چلتا رہتا ہے آپ کو ہر وقت یہاں پر نہ پریپیئر رکھنا ہے آپ کو کبھی بھی کوئی بکس آ سکتا ہے اس میں اور لیکن وہ یہ اچھی بات ہے شاومی کی ایک طرف بری بات ہے کہ یہ بکس آتے کیوں ہیں یہ پہلے کیوں نہیں فکس ہوتے اور اچھی بات ہی ہے کہ جیسے ہی آتے ہیں وہ کچھ دنوں میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس طرح یہاں پر می یو آئی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں ایڈز کی اور بلٹ ویر کی یہ مجھے سب سے زیادہ بری چیز لگیا اس میں آپ کو کافی زیادہ ایڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور کافی زیادہ بلٹ ویر جو اپ ڈیٹ بھی انسٹرال ہوتی ہیں اب ان کو انسٹرال تو کار سکتے ہیں لیکن جو ایڈ ہیں ان کو آپ سب کو نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح آپ ایڈ کو ریموف کر سکتے ہیں تو بھائی ایڈ سے کافی زیادہ پیسہ کمارا ہے شاومی یہاں پر جو آپ کو سبسلی ڈیوائیس دیتا ہے وہ آپ کو ایڈ دکھا کر پیسے بورے کار لیتا ہے جو یہ چیز مجھے کافی زیادہ بری لگی ہے ایڈ کافی زیادہ اس میں کوئی نہ کوئی اپلیکیشن میں آپ کو ایڈ دیکھن کو مل جاتا تو یہ چیز مجھے کافی زیادہ بری لگی ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور بات کر لیتا ہے جو کہ کافی زیادہ question آ رہا تھا اس میں بیٹری کا ایشو ہے بیٹری یہاں پر میں نے جب یہ ڈیوائیس پرشیس کی تھی جب یہ ڈیوائیس لانچ ہوئی تھی اس کے ایک دن پہلے پرشیس کی تھی تو تب مجھے اس میں ایسا سے کوئی ایشو دیکھنے ہوں نہیں تھا ملا لیکن جب کچھ دین بعد اس میں ایون دو کہ میں وائی فائی سے بھی یوز کر رہا تھا تم یہ بیٹری درین کا یہاں پر ایشو آ رہا تھا لیکن وہ بھی یہاں پر فکس ہو چکا ہے یہاں پر اگر بات کیجئے جو لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے می یوائی ٹوائی ٹوائنٹ زیرو پانٹ فائف کی اس کے بعد اس میں کافی زیادہ چینجز آئی ہیں وہ فکس ہو گیا ہے اس میں جو اپ ڈیٹ آئی اس میں بیسکلی اسی چیز کو فکس کرنے کے لیے وہ اپ ڈیٹ آئی تھی کہ جو وائی فائی سے کنیکشن کرتے ہیں اس میں بیٹری درین کا ایشو تھا وہ بھی سارا کلیر ہو گیا اس طرح یہاں پر بات کرلیں اس ڈیوائیس کی پرفارمس اور گیمنگ ڈپارٹمنٹ کی تو یہاں پر آپ کو ایک کافی سٹرانگ چیپسٹ ملتا ہے سٹرین پر اگر آپ کو ایک ایسا بندہ جس کو پرفارمس شاہیے گیمنگ کرنی ہے تو بھائی میں اکوں گا کہ آپ اس ڈیوائیس کو دیکھئے بھی نا آپ کو کو ایک سٹرین پرو کو کنسٹر کیجئے کیونکہ اس پرائس ٹریک میں کو کو ایک سٹرین میں سنیپ ڈرگن ایٹ سکٹی وان اپ ڈا بیسٹ ٹیپسٹ ہے فلیکشیپ ٹیپسٹ ہے آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملجیے گا اگر بات کریں اس کے انٹوٹو سکور کی تو ٹو ایٹی سکس کے کے آس پاس یہاں پر انٹوٹو سکور نکل گیا تھا جو کہ کافی اچھا ہے ہیلتھ سکور ہے آپ کو نارمال ڈیوڈے یوز میں یہاں پر نارمال اچھی گیمنگ میں بھی کوئی یشو نہیں آنا والا آپ یہاں پر گیمنگ دیفنیٹی کار سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جسٹ گیمنگ کے لیے فورٹی ساوڈن پرائس بجٹ ہے تو آپ ڈیفنیٹلی پرو کو کنسٹر کار سکتے ہیں اس ڈوائیس میں بھی آپ کو کسی قسم کا ڈیشو نہیں آنا والا فورٹی ساوڈن کے پرائس ٹیک میں جو آپ گیمنگ آپ کو دیکھن کو ملتی ہے لیکن اگر آپ کو ہائی سیڈن میں چاہیے تو ڈیفنیٹلی آپ پوکو ڈی پرو کو کنسٹر کھیتے ہیں اس سے نیے پر نیکس ٹویشن کی بات کیجئے جو کہ سب سے زیادہ پوچھا گیا کہ کیا لی بھائی اس موبال فون کی بیٹری اتنی چھوٹی ہے کہ ایک دین میں چھے چھے بار ہی چارج کرنی پڑھا ہے کہ دوال ڈیفنیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں سین ہے یہاں پر اگر آپ ایک نارمال ایوریج یوزر ہیں جس نے گیمنگ نہیں کرنی جس نے بس چھے چھے گھنڈے پر گی میں ہی نہیں کرنی تو آپ کا ایک دن ایزیلی گزر جائے گا نارمال ڈیوز میں اس کو میں نے چیک اٹھ کیا یہاں پر میں نے ویڈیو میڈیا کنزیوم کیا تین چھے گھنٹے اس کو نارمال ڈیوز کیا ہے تو اس کی بیٹری ہنڈر سے آئی تنگ سو ٹویل پرسن پھر بھی رمیننگ تھی ایک دین آپ کا ایزیلی گزارہ کر جائے گی اگر آپ ایک نارمال ڈیوزر ہیں اگر آپ گیمر ہیں یہاں اگر آپ چھے آٹھ گھنٹے بیٹھ کے صرف میڈیا واش کر ایتنے شدید بھیلے ہیں تو پھر آپ کو دو بار ہی چارج کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ ایک نارمال ڈیوزر ہیں تو آپ کا ایک دن ایزیلی گزر جائے گا اور یہاں پر سرٹیری وارٹ کی فاس شارجنگ ہے ڈیواز کو زیرو سے ہنڈر پرسن چارج ہونے میں لگے تھے اراؤنڈ سکسٹی سیون منٹ تھرٹی سینگنٹی کا اسپس لگے تھے جیسے یہاں سے موبائل یوز ہوتا ہے یا پران ہوتا ہے یہ ٹائمنگ بھی بڑھتی رہتی ہے اس کے س باستک ہے لیکن کافی اچھی کوالٹی میں ہے یہاں پر میٹ فنچنگ اس کو دی گئی ہے سمجھز اس کلر جو میرے پاس کلر ہے اس پر سمجھز نہیں پڑتی لیکن جو بلیک کلر ہے اس پر کافی سمجھز پاڑی آتی ہے اس کو تو ہاتھ لگاتے سال ہی وہ ہو جاتا اس کا کام لیکن جو اس پر میرے پاس دیزائن ہے ببل کم بلو اس میں سمجھز اتنی زیادہ نہیں پڑتی نو ایوپ اپ کو آپ کے سارے قویشن کے آنسر اس ویڈیو میں دیکھ رکھ بلگی ہوں گے اور آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہوا کہ آپ کو ڈیوائس لینی ہے کہ نہیں لینی اگر آپ کو گیمنگ کے لیے چاہیے تو آپ لینی ہے کہ نہیں لینی ہے آپ کو کیمرہ کے لیے چاہیے لینی ہے نہیں لینی ہے جو بھی ہے اس ڈیوائس کے پروز اینڈ کون کی تو یہاں پر بات کیجائے جو مجھے چیزیں اچھی لگیں پروز کے اگر بات کیجائے تو اس میں نائنٹی ہرس کا ڈسپلی ہے نائنٹی ہرس کا ریفریکشیٹ ایمولر ڈسپلی ہے وان تھاؤسنڈ ایس کی بریٹنس ہے یہ چیز مجھے کافی اچھی لگی ہے ڈیزائن کافی اس کا مجھے پیارا لگ ہے ڈیوائس اینڈ ڈیوائس کا پرفیکٹ ہے وان ہینڈ سے ہم ایزیلی یوز کار سکتے ہیں اور ابھی اسی طرح بات کیجائے اس ڈیوائس کے جو مجھے کونز لگے ہیں جو چیزیں مجھے بری لگی ہیں تھوڑا سی وہ یہ ہے کہ اس میں 3.5mm jack پرویائیڈ نہیں کیا گیا yes اس میں there is no 3.5mm jack یہاں پر می لیول لائٹ میں لیکن اس میں آپ کو اچھی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو ایڈپٹر دیکھنوں مل جائے گا جو کہ آپ کو ٹائپ سی کو 3.5mm میں کنورٹ کر دے گا لیکن ساتھ دے تو تو زیادہ اچھا ہوتا اس طرح بات کیجائے اس ڈیوائس میں ایڈ کافی زیاد بلوٹ ویر کافی زیادہ تو یہ چیز بھی مجھے کافی زیادہ بری لگی ہے نیکس چیز جو کیمبرہ دیپارٹمنٹ کے اگر بات کیجائے تو اس کا الٹر وائٹ کیمبرہ مجھے اتنا زیادہ ہوس نہیں لگا جب اس میں شفٹ کرتے ہیں تو فارگ ہو جاتا اس کا کیمبرہ تو یہ کچھ چیزیں جو مجھے بری لگی ہیں جو چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس ویڈیو کے بار میں آپ کے جو اپین ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو می لیون لائٹ کے بار میں جو جو بھی میں نے ایکسپیرنس کیا ہے آپ کو بتا دیئے یا ہوپ آپ کو ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی ویل آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اس طرح کی جو ایفے کی ویڈیوز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کافی زیادہ قویشن پوچھتے ہیں کسی ڈیوائز کے ایرلیٹڈ اس کو کور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سمپل ریویو بنانا چاہیے اس بات کو میں ویٹ کروں گا کمنٹ سارے آپ کو بڑوں گا دیکھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں then next پھر اسی طرح ہم ویڈیوز بنایا کریں گے ڈیوہووووووووووو بڑوں گے یونم кого